سنے ذرا کبھی کبھی اللہ ایک قوم کو موقع دیتا ہے اپنی تکبیر پدرنے کا دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے اور یہ جو سال ہے یہ ہے نیا پاکستان کا سال یہ وہ سال ہے جو پاکستان دیکھو آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے میں جب بڑا ہو رہا تھا یہ بچوں جو یہ ہاتھ کڑا کیا ہوا میں جب بڑا ہو رہا تھا تو یہ سارے برے صغیر میں جو ملک سب سے تیزی سے ترقی کرنا تھا اس کا نام تھا پاکستان سب سے تیزی سے آگ جا رہا تھا سنو 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 دالی علی بجانی یہ بڑی افسوسنا کہانی ہے کہ یہ اوپر جاتے جاتے ہیں یہ جو نیچے آنا شروع ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے دیکھیں کہ آپ کا گھر ہو اور آپ کے گھر کا جو جو باپ جو گھر جناتا ہو وہ جب باپ اگر گھر کو لوپنا شروع ہو جائے تو گھر کا کیا بنے گا گھر کا دیوالیاں نکل جائے گا کرزے لینے پڑیں گے کیونکہ باپ ہی گھر کو چوری تاکہ مار رہا گھر کے اوپر یہ ہی ہوا پاکستان سے جب انہوں نے یہاں سے پیسہ چوری کیا تو ملک کو چلانے کیا کرزے لینے پڑے جب کرزے لینے پڑے تو کرزوں کے اوپر سوز دینا پڑتا تھا کس تے ادا کرنی تھی وہ کیسے ادا کی آپ کو پٹیکس لگا کے بجلی مہنگی ڈیزل مہنگا پٹرول مہنگا گیس مہنگی یہ ٹیکس لگتے ان کے اوپر کیونکہ کرزوں کے کس تے ادا کرنی ہے چوری یہ کرتے ہیں قیمت آپ ادا کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے یہ امیر ہو گئے قوم غریب ہو گئے نو سال پہلے دس سال پہلے یہ جو دو آئیت ہیں پہلے زرداری اور پر نواز شریف ہر پاکستانی کے اوپر پینتیس ہزار کرزہ تھا آج ہر پاکستانی پہ ایک لاکھ تیس ہزار روپیہ کرزہ ہے آپ کو اوپر کرزیں چڑھا گئے خود یہ بھی عربوپتی ان کے بچے بھی عربوپتی ان کا منشی اس آگزار وہ بھی عربوپتی شباز شریف عربوپتی اس کے پچا اس کا دماغ سبر وپتی بن گئے تو یہ جو ہماری جنگ ہے یہ چوروڑ دکھوں کے خلاف ہیں